موسیقی 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 لیکن ابھی کچھ نہیں بتاؤں گی کیونکہ جب ہم ان سے بات کریں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کس قدر حسین خاتون ہے اور کتنی ڈالنٹڈ ہے فرہیم چودری صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ اتنی پیاری سی تعریف کرنے کا اب میں بھی آپ کو کہوں گی جواباً کہ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں اور خاجہ صاحب کے چملے میں تو جانی ڈال دیئے ایڈ کے اشیوں میں اور جہاں حاجہ صاحب ہوں تو وہاں تو خوشی آپ کو جاتا ہے رونک لگ ہی جاتی ہے تو بہت اچھا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے اور سب کو اید مبارک آپ کے سمیتے آپ کو بھی بہت بہت اید مبارک آپ تو اس قدر بیزی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ دوستوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے تینکیو تو فرنڈز یہ تو تھے ہمارے دو مہمان اور ہمارے تیسرے مہمان ہے زہیر چودری صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کیا حال ہے جی اید مبارک ہو آپ کو بہت بہت آپ کو بھی بہت 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 شکریہ جی دیکھنے والوں کو بھی اید مبارک آپ کے آنے کا بہت شکریہ تینکیو جی آپ کی مربانی بلایا آپ نے آپ کو بلانا تو ہماری مجبوری تھی کیونکہ ہمارے دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ آپ سب سے ملنا چاہتے تھے آپ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے محسر بجو ہے کیا سے وہیں کہتے ہیں کہ دو رائٹر آدم خواجہ حرام میں نے ایسا بہت بہت bliver یہ میں نے ابھی بنائے ہمgestelltے ہیں ہم نے کہتا ہے روظیہ껏 کچھ قندا میں آپ کے قادم رازیہ جہ мира لیکن آپ رائٹروں کی ڈیمانڈ ہیں رائٹر آپ کو دیکھ کر لکھتے ہیں آپ کے حساب سے لکھتے ہیں یہ بڑی بیدر اللہ کی رحمت ہے مجھےotic نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن جو کومیڈی رائٹر ملے ہیں وہ لکھتے ہیں خواجہ آتا ہے آگے بریکٹ اس کے بعد اگلے کی لائن لکھ دیتے ہیں ہمیں تو یہی ملا کومیڈی کرتے ہوئے ہمیں یہی ملا ہاں لگر ٹی وی کے حوالے سے کہیں تو وہ ہم نے سکرپ کیا لیکن آج کل فرہین جیسے لکھ رہی ہیں بہت اچھا لکھ رہی ہیں ماشاء اللہ چواری صاحب لکھ رہے ہیں چواری صاحب کیوں کہ لوکل لگوچ میں بھی لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن فرہین باقاعدہ کیوں کہ کتابیں بھی ہیں یہی نہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرنی اس پررام میں آپ کی تعریف بھی میں مطلب آپ اچھے ہوسٹ ہیں آرٹس ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ٹیم نے اچھی ٹیم بکٹھی کی ہے اور آپ کا پررام بہت سو پر جاہ رہا ہے مجھے مجھے امید نہیں تھے کہ آپ میری تعریف کریں گے مجھے تو لگا تھا کہ آپ مجھے خوب چھیڑیں گے نہیں نہیں چھیڑنا تو دیکھیں وہ ہماری فطرت ہے نہیں وہ عمر بھی تو نہیں رہی نا چھیڑنے چھڑنے چھڑنے نہیں جوان ڈڑکی کیا آپ کی عمر نہیں لی نا چھیڑنے شریر آپ سے دیکھیں چھتیس سال کی آپ تائیس سال کا میں نہ میں چھتیس کی نہ آپ تائیس کے اسی بار میں تو پتا چلا کہ ہم کونے چھپ کر چھو فرہین چھوڑی جی فرنس میں آپ کو اس لیے زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتائی کیونکہ ہم باتیں ہی چھپ کریں گے تو آپ کو پود ہی پتا چل جائے گا فرہین صاحب بہر بہت اچھی رائٹر ہیں شایدہ ہیں ہم ان سے شیر بھی سنیں گے اور ان کی جنی کے بارے میں بھی جانیں گے بتائیں ہمیں کچھ کیونکہ میں تجسس تو بنا دیا جنی آپ کو شو بس کی جنی کے بات کر رہین ہے جنگ کی جنی کے بات کر رہین ہے تو اپ رائٹر ہوں تو اپ رس ٹوئرس جب میں فورت میں جب پڑتی تھی جب مجھے SENSE بھی نہیں تھا کہ نظم کیا ہوتی ہے ہم چال سال کے بچے کو کچھ بھی مدد نہیں ہو تھا ہمیں آپ کو چار سال کے بچے کو کچھ بھی مددن ہتا ہے ہم چار سال کے چار سال کے بچے كلاس میں تھی ہمچتی مجد 8 ر رہین اور میری تیچر نے کہا کہ یہ تو آپ نے لینز لکھتی ہے انہوں نے اس کی تصیح کی اور اسکول کی میں نے جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں وہ نظم پڑی تو اس سے چل سو چل آگے اور پہلا جو افثانہ چو میرا رکنائز ہوا آئی وزن کلاس ٹینٹھ میں تھی تو ایک عدبی تنظیم تھی سخن بر انہوں نے ایک اناؤنس کیا تھا اخباروں میں کہ آل پاکستان سے یوت کے افثانوں کا مقابلہ ہو رہے میرے ڈیڈی نے مجھے کہا تم لکتی رہتی ہو تو تم بھیج دو وہ مجھے بہت انکریج کرتے ہیں میں نے افثانہ بھیج دیا اس افثانے کا نام تھا پورٹریٹ اور مطلب یہ اتنی کوئی جیب سی خوشی کی بات کہ دو مہینے کے بعد مجھے لیٹر آیا اس وقت زائرہ موبائل پہر نہیں تھے تصویر آپ کی افثانے کے لیچے تصویر؟ نہیں بالکل نہیں مجھائی تھی لیٹر آیا تھا زائرہ ایٹر آیا تھا مطلب بیٹری کی پیاری سی بچی تھی اس لیے تصویر نہیں پہتی تاکہ مہینے پہ اور پورے پاکستان و پاکستان میں جا مجھے پیٹریٹ ہے ماشا اللہ امیرے لیتنی انکریجمنٹ تھی وہ تنظیم کے جو پریزنن تھی شافی صاحب شایدن کا نام تھا وہ ایے ہمارے گھر بڑا مجھے اس کے مجھے مدل شہدل چھوٹا موٹا چھو ہوتا ہے بس وہاں سے ایک وہ انکریجمنٹ ہوتی ہے وہ آپ نے آج تک سانبھال کے رکھا ہوا ہے دیفینتلی اور دیکھ دیکھدے خوشی بھی ہوتی ہو روشن پاکستان، میڈ ٹائم، فاروک صاحب جانتے ہیں اور بلکے نکی امام کے ساتھ میں نے ادبی منظر بھی کیا 98 میں، 1998 میں یہاں سے اسلامباد سے ایک سال اس وقت بھی اس کے بعد بھی جب میں کاراچی گئی 2000 میں تو پھر وہاں سے جلالی صاحب کے ساتھ میرا پلے کا سفر شروعا میرا پھر سیریز لیکن میں چھوٹی سی بات چھوٹی سی دالی مانگ آجی ہو میں روڑے کڑتا نہیں نہیں بتے اصل میں خاجہ سام بولنے کی عادی ہیں وہ برداشت نہیں کر ستے کہ کوئی اور بولنے نہیں نہیں اتنی ڈیٹیل میں یہ لڑکی پوچھ رہی ہے مجھ سے سمپل کچھ ہے ان کے بارے میں بہترین رائٹر ہے بہترین ہے لبی لبی باتیں میں بہیا آپ نے آج کیا کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ سپر رائٹر ہے وہ جرنی کا پوچھ رہی ہے خود جرنی ہے نا نہیں تو آنو جرنی کا مطلب آندہ ہے اوہی نا جڑا کسی من لیٹر نے کہا سی کے مسئول تم کو اچھا لکھتے اس کو دیکھتے ہیں میں تو خاجہ رسل میں وہ رائٹر ہے نا میں اچھا رائٹر کے بارے میں تھوڑا سا خود اپنا انٹردکشن نے ہے کیونکہ میں نے انٹردکشن نہیں دیا اوہی نا جوکنگ ایکچھلی جو لکھ رہی ہے بڑا اچھا لکھ رہی ہے رائٹر سارے اچھے لکھ رہے ہیں رائٹر سارے اچھے لکھ رہے ہیں رائٹر سارے اچھے لکھ رہے ہیں اور ہماری سہیلی ہے یہ یاد رکھیے گا اور اس لئے ہم سرے اس کو جائے بھی کرنا اور یہ میری سہیلی ہے یہ میری سہیلی ہے میری تو بہت پرانی سہیلی ہے اچھا ایک میرے سے آپ کی جنڈر ہی بدل دی ہے سہیلی کے میری ویسے ساتھی آگست کہتی ہے مصود خاجہ تیرے اندر ہی کا عورت ہے کیونکہ اورکوں کی مسائل پر بڑے کام کیا یں اچھا مثال کے در بے اورت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی شادی نہیں اس کی شادی میں نے ایک عورت سے شادی کی اچھا اس سے بڑا مسئلہ عورت کا عورت نہیں حل کرنا ہوا پتا اس کے مسئلے بڑھ گئے ہوں یہیں بی اچھے یہ کیمین بڑھ گئے ہوں گے اچھا اید کیسے گزارتی ہے اس لڑکی نے آپ سے نہیں پوچھنا میں پوچوں گا اچھا ہم شکل میں بھی نہیں ایسا کہ فرحیم ہے ایسا کہ میں نے ایک ٹیلی فیلم کی تھی جی بہت اچھا لکھا تھا آپ کو خود مزید افثانی لکھنے میں سیریل لکھنے میں سنگل پلے آپ کا اپنا فیوریت کیا اس کا میری جواب دون کی کہ کسی ماں کے بہت سارے بچے ہو کوئی پوچھے کہ تمہیں پیارا کون لگتا ہے تو مہا موشکل میں پڑھا ہے لیکن کون ایک بچے ہوتا ہے جو بچے ہوتا ہے کمہو بچے ہوتا ہے جب دیکھتی ہوں ایسی بھی کوئی گا جی بلکہ ماں جو ہوتا ہے اسے جو بچے ہوتا 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 ہے اس بہت سارے تو آپ کو سادہ سکریٹ اپنا سارے ہوتا ہے صحیح کہہ افثانے کی اپنے یہی پیاند کرتا ہے جو کریٹیو آدمی ہوتا ہے جب پویٹری کا مود ہوتا ہے پویٹری کر لیتی ہوں بہت سارے ہوتا ہے آدمی دکھر مانکہ تو بچے ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے شکریر اللہ اید تگا ہے اور جنگ ایج میں بہت شغل سے گزارتی تھی ظاہرے دوستوں سے ملنا ہی وہ لیکن جون 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 ایتھو اسی مچورٹی کی طرف فاتھی گئی ہون تو سادگی زادہ بلکہ بچے کہتے ہیں کہ ماما بالکل ہی وہ 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 تو کوئی اتنا زیادہ دل نہیں کرتا ہے شاید اتنا ہی دن دیکھ لی ہے اور پلس یہ کہ وہ جو خواتین والا ٹپیکل وہ ہوتا ہے نا وہ میں کبھی بھی کسی اید بھی نہیں کیا ایون بچپن میں بھی نہیں ایلوڈی کورٹن اور کبھی نہیں کیا جیلری سپیشل چوڑیاں ایسا کبھی نہیں کیا پتہ نہیں کیوں وہ وہ خاجا صاحب اس پر کوئی ارکمنٹ پیروپس نہیں نہیں میں برطور سے سوہرم والآن میں مائی منڈا ٹاپسی بچے 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 مجھتے ہیں ایلوڈی سایہب سایہب زیادہ دے چکنی پیڑسکتے ہیں بے مZ umکا دوں گے بھرپور بولنے بہر بچے مجھے بلاتے پیڈوڑا شاید جاہیر صاحب آپ کو بتائیں آپ نے اٹریکشن بھی کی لکھا بھی آپ نے اپنے پر فرم بھی کیا آپ کا اپنا فیورٹ کون سا دپارٹمنٹ ہے میرا اپنا فیورٹ دپارٹمنٹ جانے پورتھواری تحریر جانے لکھنا لکھنا پورتھوار میں لکھنا میری اپنی فیورٹ ہے اردو میں میں نے لکھا ہے لیکن پورتھوار میں میں نے جو ایک کام کیا وہ میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے آجاب وہ ایک پلی لکھا آپ کو بoga ہے دوستوں نے جو ریديو بے دیکھھے ہیں یا سننا ہے لیکن تو میرے دیکھنے دوستوں نے آپ کی Safari سے بہت ڈائنٹی تاگری بعد چوهожно چلے کے bir کے وزن favorite میں نے نائن تھ میں میں نے امار کمپتیشن نے آیا clip fail أمارکنسانٹر میں اچھا امارکنسانٹر میں مہدی تھی thấy انہوں نے خورتے کے وزنوبFE انہوں نےappy کمپتیشن کے کرتےitti میں کچھ پتہ نہیں salir گزمی آدب کو یہاں نگذیب کیا کیا ہے آوار آگارد کے نام سے چار پان لدکوں کو لیا وہ سارے لدکوں کے لدکوں کو جملے شملے لکھے اور لکیلی کہ وہ میرا جمالہ تاب پہ آگیا وہ پیڈ گیا آوار آت کونسل میں امیرکان سینٹر میں یعنی مزاک مزاک میں اٹھا کاؤٹ ہے سیکھو سکتے ہو بیچ سکتے ہیں ہوسلا ہو گیا کہ میں لکھ سکتا ہوں پھر باقیدہ آرٹ کونسل میں ایڈمیشن لیا آقا بابر صاحب ہوتے تھے جننت الفردوس میں جاگہ دے بہت اچھے ڈریکٹر تھے ان کے پاس ڈراما سکھنے گیا تو انہاں جب ڈرامے سے بات ہوئی تو میں نے کہا سر میں تو لکھنا چاہتا ہوں وہ بڑے حیرانگی سے دے گا کہتے ہیں تم لکھ لو گے میں نے کہا کہ کوشش تھے پھر انہاں شفکت کی لکھا اس کے پاس ریڈیو پہ آ گیا اچھا ریڈیو پہ چانس ملا سکٹس لکھیں جی آپ جی اگر آپ کو بوش ہو سکٹس لکھیں اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ کرکٹ کا دورانیاں چال رہا تھا نائنٹی ٹو کا کوئی سترہ کا کوئی ایمٹس تھا اچھا اچھا تو اس پہ میں نے ٹینتی سکٹس لکھے تھرٹی تھری سکٹس لکھے اور تھرٹی تھری آن ایر گئے وہ ویری گود پھر ٹی وی کی طرف چلے گئے لیکن آپ کو اچھے اچھے موقع ملے الحمدللہ لیکن میں اویل نہیں کر سکتا اس طرح سے اویل نہیں کر سکتا جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے اور یہاں کیا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں اویل کیا تو تھوڑا سارتش نگی ریکھتا لیکن مجھے آرٹس تو کبھی بھی ساتسفائی نہیں ہوتا کبھی نہیں ساتسفائی نہیں لگتا ہے کہ ہی کوئی کمی رہ گئی الحمدللہ مجھے خواجہ جب سابجا سے دوست بھی مجھے رہنمائی کر رہنمائی کر رہنمائی انجی بھی راجاز پروڈیکشن جو ہے انہوں نے میری بہت رہنمائی کی اردو میں ٹی وی سے شروع کیا میں نے بچوں کے لیے لکھنے شروع کیا بچوں کے لیے کافی لکھا میں نے پھر میوزک مکس لکھا میں نے مطبکہ چار پان سال ٹی وی بے لکھا میں نے اس کے بعد پھر ریڈیو پہ آ گیا چل سو چلے بھی چل رہے دیکھیں اچھا ابھی آپ کا کوئی پروڈیکٹ آنے والا ہے ابھی آپ کیا لکھ رہے ہیں ابھی میرے ایک پروڈیکٹ ہے راجاز پروڈیکشن کرتی ہے یا پی ٹی وی کرتے ہیں اللہ علم یعنی کہ پروڈیکٹ بلکو تیار ہے تیار ہے چلے ہمیں انتظار رہے گا آپ کا لکھا میں دیکھیں انشاءاللہ مجھے رب کریم پہ امید ہے کہ جب وہ پروڈیکٹ جہاں سے بھی آنے ہوا تو وہ ایک منفرد کی سنگ پر ایک بار پھر سے آپ چاہ جائیں گے انشاءاللہ 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 خانجا صاحب جناب آپ چک بیٹھے وے بلکل اچھے نہیں لگ رہے ہیں نہیں مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اتنی محنت کی ہیں ان لوگوں نے میرے تو تکے لگے اچھا اچھا میں کہوں کہ میں نائنٹ میں تاں میں نے بھی کیا وہی کچھ کیا اور ہو سکتا ہے کہ لگتا ہے کہ با فرمان مجھے چیزی رہمت کی انسانی لگے لیکن میں بطا ہوں گا اس کی وجہ ہے کہ میں اس کو تکے ہی سمجھتا ہوں میری کوئی پلاننگ نہیں تھی اور لوگوں کو بھی بھر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں کب بھائی کسے میرے دو بھائی کرتے تھے تردیر خواجہ انسانیم خواجہ ان کو دیکھے مجھے شوق اللہ نے رہمت زیادہ کی جلدی مشہور ہو گیا جلدی ہی ٹھٹ میں تیوی کیا اور تیارتر کیا ، برایویٹ پرکشنز کی اللہ نے کرم کر دیا تو یہ کرم جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بچپن سے ہی ہے یہاں ہے یہ کچھ دیکھتا ہوتی ہے اب میں کہوں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا کچھ بھی نہیں کیا ابھی کارنا ہے یعنی کہ آپ کو کوئی ستغل نہیں کرنی پڑی آپ کو آرام سے شورت مل گئی ہاں مجھے ستغل نہیں کرنی پڑی میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے ستغل نہیں کرنی پڑی مجھے محنت کرنی پڑی دوستانا نکلے تو چار دن کے لئے لہر ہی نکل گئے مڑ کے آئی نہیں میری فیملی تھی مجھے محنت کرنی پڑی جب آپ کے گھر میں کوئی ایکٹرز ہوتے ہیں کوئی ڈیکٹرز ہوتے ہیں تو آپ کی محنت ڈبل ہو جاتی ہے سٹغل چھوٹنا لفظ ہے سٹغل یہ ہے یہ وقت پیدل کو چڑھا گیا ہونا ٹی وی اسے جا کے ٹی وی دی انٹی نو یہ سٹغل وہ نہیں کی میں نے محنت کی اپنے بھائیوں کو دیکھ کے اپنے دوستوں کو دیکھ کے سینرز کو دیکھ کے لیکن کومیڈی کی طرف آگئے اللہ نے ایسا کیا کہ وہ گیسٹ آنس ہو سرگم سرگم ہو ٹی وی کا کوئی ایسا ڈراما نہیں ہے جس میں ایک انٹی ہے لیکن کومیڈی کی 99.9 پرسول نے کومیڈی کی اس میں مجھے دس سال اکارت کر دی گیا جو دوبارہ زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا وہ ایوارڈ میں نے پاس ہے ماشا اللہ وہ اللہ کی رحمت ہے پھر خانجہ آن لائن شروع کر دیا وہ چھے سو اپیسوڈ ان سب سے پہلے جتنے بھی پروگرام ہیں میرے پروگرام ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی نے نہ دیکھا اور سب اس کی کوپی ہیں جتنے پروگرام سے چل رہے ہیں سب اس کی کوپی ہیں سب سے پہلے آپ نے ہی شروع کر دیا جی جی میں نے کیا تھا اور میں نے جو مختلف کی ہیں مختلف چینلز پہ وہ سترہ سو لائی شو ہیں سترہ سو ماشا اللہ تو سترہ سو میں نے وہ لکھے ہیں اس کے لئے دراما اور سیلز ماشا اللہ سترہ سو یعنی کی ٹاپک بھی ہر دفاہ الگ ہوتا تھا ہر دفاہ الگ ہوتا تھا یہ اللہ کی رحمت ہے اس کی واجہ یہ تھی مجھے کسی نے کہا فرحین کہ یہاں بڑا لکھ رہے ہیں کنے عرصہ لکھیں گا میں کہا جی انہ عرصہ سونے ہیں کئی عرصہ لکھیں گا تو لکھنا مجھے مجھے لکھنا بڑا لگتا ہے ہاں مجھے لکھنا بڑا لگتا ہے کیونکہ اس کے لئے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے تو مجھے یہ بڑا ڈرامے میں میں نے چار سیریل اپنی کی ہیں لاہور سے بھی کی ہیں یہاں سے بھی کی ہیں لیکن مزیدار یہ ہے کہ اللہ تعالی جب آپ کو فیملی اچھی دے دیتا تو آپ لوگ تو میرے باپ سب دوستوں کا آنے رہنا ہے تو اب تو خیر موبائل نکلایا جب موبائل مہنگے نہیں تھے تو میری بیگم گتیا ہوتا سکولی امتیانی گتا اس پر کاغذ لگا کے واشو میں رکھ دیتی تھی میرے بیٹ کے ساتھ رکھ دیتی تھی میں نے جہاں جانا ہے جنی لین یاد آئی نا چاہے وہ گئی سے چوری کی اچھا لوگ بڑے گیتے ہیں چوری چوری کیا انسپاریشن چوری ہے میں ہم لمبی لمبی چھوڑتے ہیں میں نے انسپائر ہو کر چوری کی لین یا وہ ہوا یہ کہ ہم نے رحمت کی ہم نے ایک لائن کو دیکھ کے سوڑ لائن نہیں لکھتے اسی لئے آپ کی ایک بات کے دس مطلب ہوتے ہیں بلکل دس مطلب ہوتے ہیں جیسے میں آپ سے ایک کہوں کہ اس کے دس مطلب ہے ایک کی مطلب ہے تو سمجھ میں تو بہت پہلے کی سمجھی ہوئی اچھا ایک سوال میں خاجہ صاحب سے کر سکتی ہوں نہیں سوری میں چاہیش نہ ہو اچھا سوال آپ کے بات کرنے لگے میں عرض نہیں پیش کر رہی مجھے یہ بتائی ایک سیریز سوال ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں کومیڈی جو ہے وہ زیادہ پوپولر کی ہوتی ہے آپ سے اچھا جواب کو ہی نہیں دیسے آپ سے اچھا جواب کو ہی نہیں دیسے ہاں ملکل میں سمپل سی بات کرتا ہوں میں اپنے بکھ رہن کروں گا لوگوں کے نہیں جب آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں فریج ہے اس کے اوپر بجلی کا بیل کبھی لٹکیا جس گھر میں بجلی کا بیل وہ آپ گھر بند ہو نیچے سے جا کے بھینک دے آپ مجھے کھانے کا شوکا دی رات میں فریج کھلتا ہوں پہلے مجھے بجلی کا بیل نظر آتا ہے مجھے گیس کا بیل نظر آتا ہے مجھے انٹرنیٹ کا بیل نظر آتا ہے تو دکھ بڑا ایزی ہے لوگ کہتے ہیں روانہ بڑا مشکل ہے میری کبھی صاحب سے آبد نہیں ان سے بات ہی میں کہا روانہ بڑا سان ہے بجلی کا بیل نظر آتا ہے اور جس کا مل آئے ہوئے بائیس ہزار رویہ تیس ہزار رویہ اس کو حسنا کہ کوئی مائی کلال دکھائے وہ ہم نے کام کیا اور اللہ کی رحمت اس میں شاہد اچھا جب کسی کام میں اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو میرے جیسا بندہ سپریٹ ہو جاتا ہے میں اپنی مساد ہوں گا آپ کی یا کسی کے نہیں دوں گا یہ اللہ کی رحمت ہے رحمت وہ ہی ہوتی ہے جہاں کھیتی بڑی ہوئی ہے تو ہم نے کھیتی بڑیاں ضرور کی بہت اچھا بات تو مہنت کی تو اس پہ بارش ہوئی تو پھل ہوگا مہنت کی جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جائے ربینا ہی ہے کہ زمین آپ جس پہ حل لگائیں گے بیچ ڈالیں گے اسی بہت آئے گا بارش تو پتھر پہ بھی ہو رہی ہوتا ہے بہت خود سہی گہ رہی ہے لیکن آپ کا پرام حسی مزاک اللہ کیوں میرے دکھ سننا چاہتے ہیں اگر آپ دکھ سننا چاہتے ہیں مجھے سایت ساکتے ہیں ہم نے کہا ہاں کو چاہتے ہیں لیے کہ ہم نے کہا ہاں رونے کی رونے کی تو نہیں جا بہت رونے کیا تا ہی ہے جی آپ نے آپ کو دعا رہا ہاتے ہیں اچھا آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے یادگر واقع اچھا تو بہت سارے ہوں گے لیکن کوئی ایک دو سننا واپس اچھا میں انگی سے ریلیٹڈ کرتا ہوں اور انہوں نے انگی آپ نے کہ کوئی واقعا اور اس طرح عبدالی صاحب ان کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے اور لیکن مزیدار میں روا گزرا تو تنز اس وقت اب عبدالی اور ذرفکار ہے در بڑے اچھے بارے ڈیکٹر ہے نور کے دوست ہیں میرے ہم تینوں شاپنگ کر دیتی میں ہوس تھا تو مجھے انہوں نے کرتا لے کے دینا تھا تم جا رہے تو سامنے سے چار کانچ خواتین آ رہی تھی اور اللہ کی رحمت سے ہم سب انہیں کو دیکھ رہے تھے اچھا یہ اس میں بھی اللہ کی رحمت انہوں نے دیکھ رہے تھے تو ان میں سے خوبصورت تھی لازمی باتا ہے میں بھی اسے دیکھ رہا تھا عبدال صاحب زہین آدمی تو وہ ایسی حرکت کرنے والے نہیں تھے لیکن وہ مجھے دیکھے کہا کہاں دیکھ رہے ہو ڈیکٹر صاحب وہ ہی دیکھ رہے تھے ہم اس لڑکی کو دیکھتے تھے بھول گے تو اس کے ساتھ اگر دو بہنیں بھی ہیں اچھا وہ ماں سی نہیں میرے پاس آئی جب وہ آئی تو سب ڈر گئے تو اس نے آئی کہاں گل سن میری اٹھک لو تو اپنی بیٹی کو کہاں دی نیتی ہے ایک کمینہ بڑا سر رہی تو وہ واقعہ مجھے آج تک نہیں بولتا کہ جس طرح ہی ہم در گئے ایک لمحے کے لئے تو آپ کی دھڑکن رک گئی ہوگی تو اس اس موقع پہ عبدالی صاحب نے ایک بات کی تھی اس نے کہا کہ ہمیں جب بھی کوئی لوگ ملتے ہیں مجھے مجھے کب یکو فردوس جمال کو وہ ہاتھ ملاتی ہیں اور ریسپیٹ کے ساتھ بات کہتے ہیں بڑی عزت دیتے ہیں لیکن کومیڈین کو وہ اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں ہاں یہ بہت بڑا ہے یہ ایک اللہ کی رحمت بہت بڑا ہے کومیڈین کے ساتھ ایک خاص اپنائیت ہوتی ہے نا وہ اپنے اپنا سلم ہے اگر فیملی کومیڈین ہو یہ نہیں ہے کہ تُسی ہونے مطلب آہو صاحبتہ ہوتی ہے آخری درستے تھا بانداز کا دھرار کینڈا تیرا مو ہیں اینڈے اس کو گھر کا منتا تھا ہوتا سمجھے گا نہیں سی بات کیونکہ ہمارے گروز ٹھیک تھے ہمارے انسیوشن ٹھیک تھے ٹی وی سے آئی تھی سنسر کا بتا تھا پھر بڑے لوگ ٹھیک تھے ہمارے فارغ ایسر ساتھ کام کیا میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کام کیا ٹی وی کے بنے نامر لوگوں کے ساتھ کام کیا اچھے زیاد رکھیے گا جب تک آپ کے بچے آپ کو اپریشیئیڈ نہیں کرے گا آپ اپنے بچوں کو نہیں دکھائیں گے وہ آپ کا آمی نہیں کرسے بلکل یہ بہت بڑا سچینکل میری بیٹی دیکھتی ہے میری بیٹی نے مجھے کہا پاپا یہ کمرشل تھیٹر جب میں کرتا تھا راہا صاحب تو اسی میں گوھر روز ہونا ہے کوئی گل نہیں سامنے جنگے دیکھے ہی تو لائے ہوتا ہے کمال میری بیٹی کہیں گے یہ کون سا ٹائم ہے جب ہم دو بجے انجومالے کے سارے ہم یار محمد ابت بادن بھائی سارے تو دو بجے ختم ہوتا تھا تھا تھیٹر ہاں تھیٹر تو لائے ہوتا میری بیٹی نے کہا پاپا یہ کون سا ٹائم ہے جب آپ آتے ہو تو ہم سوئ ہوتے ہیں جب ہم جاتے ہیں صبح اسکول تو آپ سوئ ہوتے ہیں میں نے وہ کمرشل تھیٹر اس باگ پہ چھوڑ دیا تھا فامیل کو ٹائم نہیں لے پاڈا لیکن جو بھی میں نے لکھا میری بیوی نے میرے ساتھ ریال سے کرائی میری بیٹی مجھے کہتی تھی یہ نہیں باپا یہ والا کریں کیونکہ میں نے بچوں والا کام زیادہ کیا ہے جس طرح کئی بڈیوسر پڑے اچھی سیر پنایا کہتے ہیں میں نے بچوں کے لئے بنائی ہے میں کہتے ہیں تو بڑا ہی وڈیو سای ہیں انشاءاللہ جے کھن کے بچے لیکن ہم نے بچوں کے لئے ہیں میں کی باتوں نہیں سوری آپ میں کی باتوں نہیں کھو گئی ہوں اچھا زہیر صاحب یہ بتائیں آپ کی بچبن کی اید میں اور اب کی اید میں کیا فرق ہے بہت فارق ہے اچھا بہت فارق ہے پہلے پوٹھوارج کنی نا لامیے لے سی اب دالیے دے خوبصور اقبال یہ ایک تو ہو گیا اید دینے کا اور اید لینے کا لیکن اید کی ایکسائیٹمنٹ اید کی شاپنگ اید کا دین گزارنا وہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے بچپن بچپن ہے آپ بھی ماشاءاللہ رہ ہوں گے بچے آپ بڑے ہو گئے لیکن بچپن میں جو ہوتے ہیں اید کی خوشی ہوتی ہے اور اس وقت بچپن میں آپ کو بھی بتا ہوگا سب کو بتا ہوگا کہ اید جو آتی تھی آپ تو آنکھ جبتے ہیں اید آجاتی ہے پتہ نہیں چلتا اید بار جاتے اس وقت اید اید پتہ نہیں آرکا دو آئے گی بوٹوں کو ساف کر رکھنا موزوں کو ساف کر رکھنا موزوں کو ساف کر رکھنا موزوں کو بڑے پ رکھنا پتہ бр ووڑا موزوں کوہ بحت مرکم ہوگی پہل گگگگگر تقریاب کتہ ہی یقید مروート شکریہ لگوں کا بنام اور انہوں نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ ترستے رہتے ہیں میں بھی ان کی طرح بہت محدود کر دیا اپنے آپ کو کام باہتے ہیں موسیق سے ہے آپ کو لگاؤ؟ جی جی بالکل سننے کی حد تک یا گاتے بھی ہیں نہیں دیکھیں اپنے کسی کو ڈانس دیکھتے ہیں کوشش کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے سننے کا تو شوق ہوگا کس طرح کا موسیق ستتے ہیں سیڈ سیڈ لیکن آج کوئی سیڈ ہم بات نہیں کریں گے چolutionز موسیق سے موسیق ہیں تو کس طرح سے موسیق سا سن لیتے ہیں ٹھیک ہے فہرین آپ کو queremos باتا ہے آپ کو موسیق سے Gins погباس تو بہت زی گنایا بہت زیادہ درOut موسیق میری جان ہے رات کو سوتے پھومے کے موسیق موسیق میری جان ہے تو طور پر افس برای کے موسیق ہے اپن traps چاہ دیکھو ہم تو مطلب موسیق تو میں چھوٹی تھی تب سے اور ابھی تک ہی ہے کہ میری سرحانے لگا ہوتا ہے سونے وقت تک میں لکھ رہی ہوتا ہے کس طرح کا موسیق سنتی ہے مجھے زیادہ تر سوفی جیسے آبدا کا ہو گیا پتھانے خان کا ہو گیا اور سنتی ہوں سنتی ہی ہر طرح کی چیزوں لیکن اس میں جیسے غزلیں ہوگی نیرا نور کی اچھیو نہیں کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے تو بڑا فاسٹ بھی سنتی ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے نورمالی سوفٹ لگا کے پھر کھلک کھلکا موسیق ہوتا ہے اس میں خاجہ سب کو بھی سمجھیں تو بھی رائٹرز ہیں کہ لکھا اچھا جاتا ہے آپ بلکل ایک دنیا سے کٹ چاہتے ہیں آپ کو بتایا سر اور الفاظ شاعری ان سب کا ایک آپس میں کلیکشن ہے مجھے 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 اور جو سوفی موسیق ہے وہ پتہ نہیں اندر سے بندے کو کیا کر دیتا ہے اتنا سوت کر دیتا ہے کہ پھر you're just lost ایسا ہی ہوتا ہے اور بلکل دنیا سے کٹ چاہتے ہیں اور اس وقت جو چیز لکھی جاتی ہے وہ یقین کریں خاجہ سامس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ میں نے کبھی اس کا دوبارہ ایک لفظ بھی چینج نہیں کیا وہی پرفیکٹ ہوتی ہوگی یہ موسیق پلیس ایک روال ہے اور بہت اچھا رکھتا ہے اور بہت اچھا رکھتا ہے مجھے موسیق کے پاس گلگل آپی بھی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہمیں کچھ سنائیں گے نہیں یار ایسا تو نہیں خاجہ ساپ نے میرے ساتھ پتا ہے کیا کرنا ہے خاجہ ساپ نے موسیقی سنتے بھی ہیں اور آپ دانس بھی بہت اچھا کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہے جی بلکلیں فیلوی دی ہوئی میرا تو لوگوں کو موڑا پہ اچھا کرتا ہے صرف دی میں آپ کو بڑی مزی کی بارتوں میں سمارت ہونا تھوڑا سا میری بیگم نے درہا ہی اس کے لئے رجیکت کرتے ہیں اس کے لئے رجیکت کرتے ہیں لوگوں نے رجیکت کرتے ہیں اپ لاہور کی میری آنٹی کہتی ہے روڑ پہ ملی آئے وہ کوتر بیم آ رہے ہیں اس نے کہ جمعرہ بولا میں نے کہا میں لارد بے کاؤٹ بیسے آپ کو ہم نے شروع سے اچھا لگتے ہیں تو آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں بلکو صحیح کہیں مجھے کبھی ساب کے لئے جمعرہ مجھے کہتے ہیں اسی کا پرگام تا رہا ہے اپنا رکھا جاگا تو کہیں کہ خیاب اچھے نہ ہونا برنا بھوکوں مرزا ہوگے مجھے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں آپ ایسے پیارے لگتے ہیں ایسے گولو گولو سے ہی یہ کیا کہہ دیا پیارے اب یہ آپ کو سون ہی بائیں گے دینی بے فکر رہے ہیں پھر بھی سیڈ میزک نہیں سو اور مجھے آپ میزک کی بات کریں ہمارا تو کان ہی ریدم ہے بلکل آپ شادی بیاب نا مطالب جاتی ہیں سب سے بری عورت خوبصورت ہوتی ہے بری کون سے لگتی ہیں بلکل وہ بندے ہی نہیں ہیں آپ کا ایٹم بم آپ کی کرکٹ آپ کی ریدم آپ کی حاکی آپ کی شائری آپ کی ایکٹنگ جس بندے کے اندر وہ ریدم ہی نہیں ہے دل کی دھڑکن بھی تو کہتی ہے نا ریدم سے چلتی ہے ریدم خراب ہوا بندہ ختم بلکل 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 آپ کی دل کی دھڑکن جو مجھے دیکھ کے چل رہی ہیں یہ ریدم ہا کہتی ہے وہ تو یہ تکریب ہو رہی ہو کہ آج کے بعد میں ختم ہو جاؤں ہی آج کے بعد میں ختم ہو جاؤں ہی آپ کی بات کرتی ہے آپ کی پوری کوششت ریدم کے حوالے سے مجھے یاد آئے جب لوگ ورثاں میں تھی تو ہم لوگ رہا رکارڈنگز کر دیتے آپ کو پتا ہوگا کسی کے زمانے تو ہم نے مطلق چھوٹے علام علی سے لے کے سب سنگروں ساوٹ کم نے سنے ہم نے ان کی 8-8 گھنٹے کی آرکائیول رکارڈنگز کی اس وقت میری شادی سے پہلے کی بات تو اس میں جو ان کی انٹرویورز ہوتے تو اس وقت بھی جو ان کی انٹرویو کر رہے ہوتے تھے تو چھوٹے غلام علی کا انٹروی ہوگا اس کے بعد جلدی ان کی ڈیتھ ہوگی تھی مجھے آج تک ان کی بات نہیں بھولتی اور میں اپنے بچوں کو بھی کوٹ کرتی وہ کہتے تھے بڑی معصوم سے کیوٹ سے بابا جی تھی وہ مجھے یاد ہے انہوں نے بڑی پیاری بات کی کسی نے ان سے کہا کہ انہوں نے سوال کیا کیوں ہم لوگ تو پینل پہ بیٹھے ہوتے تھے تو جو کمپیر تھے وہ چیز کیوں نہیں ہے وہ اثر کیوں نہیں ہے تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی خرصہ سب جو میں آج تک نہیں بھولتی ہوں وہ کہا کہ بیٹا ہمارے زمانے میں میوزک کو عبادت سمجھا جاتا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھرانے میں ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ تم لوگ صبح اپنے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بقائدہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے کائنات کے سور تال سے اپنا حصہ لے نہیں ہے سات سور کہتے ہیں تو پوری دنیا اسی ریدم پہ ہے اب تو سائنس بسکو مان گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے زندگی میں کبھی کوئی بڑا گناہی کبیرہ کیا تو سور تم سے روٹ جائے گا اگر تم نے زندگی بڑا گیا اگر تم نے زندگی بڑا گیا ان سے سور روٹ ہوا نہیں یہ ہے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کا کریکٹر صحیح نہیں ہے تو سور آپ سے روٹ جائے گا کیونکہ سور عبادت ہے اور سور اس کائنات پوری کائنات سور پہ سات سور پہ سات آسمان ان انتی خوبصورت باتیں کی تھی انتی قیمتی باتیں انہوں نے بات کی تو مجھے یاد آگیا لیکن آج کل اتنی گہری باتوں کو کوئی نہیں سوچتا یا اتنا زیادہ اسی لئے مجھے اسی لئے میوزیب بھی ہنگم ہو گیا پیسے زیادہ ہو گیا پیسے کروڑوں میں چلے گیا ابھی تھوڑے دن پہنے ایک سنگر کو اپنے بکیس کے لئے بکی ہے تو جتنے اس نے پیسے مانگے ہیں انہوں نے زندگی میں دیکھے نہیں اللہ اگر آپ سے نارونا جو نارونا جو نارونا جو گانے والے بند ہیں مانگ رہے ہیں ہماری پیلک انہیں کو تو سننا چاہتی ہے سننا چاہیے سننا بھی چاہیے مشاہ تو آتا ہے آپس ہی آپس دیکھا جائے نہیں یہکنے بات ہے ہر دو مہینے بعد وہ سنگر بھول چاہتے ہیں آپ اس کو یک آدھا کانا کسی کا کوئی جاد رہتے ہیں کچھ نہیں سنگر بھی شکر کرتے ہیں کیونکہ نیا آئے گا یہ بھی سنگر بڑھ جائے مطبب میں کہتا ہوں کہ کہ اچھے سرولے نہ ہوں لیکن گاہ اچھا رہا ہے بنا اچھا رہا ہے ہمارے انڈسٹری بڑی اچھی کام کر رہی ہے اور اتنا پیسہ پہلے کبھی نہیں تھا ہماری فیلڈ میں کہ آج کل آپ ماشاءاللہ رائٹر ہیں فاروک صاحب یہ سمجھتے ہیں ہمارے چپڑیوشاں ہیں کہ جتنی سرٹ رائٹر ہیں وہ لکھ کم چھاپ زیادہ رہے ہیں اور چھاپنے کے براک ہو رہے ہیں اصل میں نام بکتا ہے نا ایک دفعہ جب نام بن جاتا ہے لیکن آپ مجھے یہ ہی تو میں کہہ رہے ہیں نہیں لیکن اللہ خیلیل کی بات کر لو اکثر لوگ نہیں کرتے یہ اس وقت آپ کا چینل بھی آپ نے بڑا اچھا کام کیا رہا ہے تین انڈیسٹ پروپوسٹ لیکن ایک فلم ندیم صاحب کی قربانی یہ دو فلمیں جوڑ کے اس نے کی خلیل مارا بڑا اچھا دوست ہے اچھا جب اللہ خدا خسن دیتا ہے تو انزاکتہ ہی جاتی ہے تو وہ خیلیل اس وقت جو باتیں کر رہا ہے بڑے اچھی باتیں کر رہا ہے کیونکہ ماشا اللہ چھلیس بات کر رہا ہے تو وہ بھی پرسونگا نے بھی چون تیسو رو پر لیا ہے مسلا یہ نہیں ہے کہنے پر ستتا ہے کہ جب آپ کے لئے منتے ہیں تو لوگ نخرے اٹھاتے ہیں تو میوزک سے بات چیلوی تھی اب بات جاتے ہیں ڈرامی کی طرف ہاں میں وہی کہہ رہی تھی کہ چاہے فنکار ہو چاہے گلوکار ہو تو شہرت ایک دفع تو مل جاتی ہے لیکن اس شہرت کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے ماشا اللہ اپنی شہرت کو بڑی خوبصورتی سے قائم رکھا ہوتا ہے اچھا وہ پتہ کیا ہوا پھر میں گوں گا قسم سے ٹکے یہ لوگ کہا چلی مجھے بچپن سے ہی شوق تھا زبین اللہ کوئی نہیں میں نے کام شروع کیا مجھے لوگ ہی کمال ملے مجھے میرا سسٹر کمال ملا میرا پروڈوسر کمال ملا مجھے لکھنے والے کمال ملے جن کو دیکھ کے میں نے لکھنا اللہ نے ایسا کرم یہ کہ ہاں ایک چیز بڑی کمال تھی کہ میں نے دل سے اور محنت سے کیا تو پھر اصل بات یہ ہوئی نا کہ آپ کا دل صاحب ہے آپ کی نیت صاحب ہے اس لئے آپ پہ مسلسل اللہ کا کرم اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہی ہے کامیڈی بھی کر رہے ہیں سجیدہ بھی کر رہے ہیں لیکن کامیڈی بیڈا کاشن ہے اور ہی کاشن لفظ ایک بڑا دو چار سالوں سے بڑا گھٹا ہے اہم ہی کہہ دیا جب گھر 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 owns آپ کو اور یہ کھر کامیڈی بھی کر رہے ہیں آپ کو آپ کو بڑا بوں گھر گھر مجھل جلائے جیگہ نہیں çıktı اور ہمو چیز ہیں آپ کو بیڈی بھر کھر компании آپ پہل گھر 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 آپ کو بڑای ہいて کھر Іب یادکی بھی کر رہے ہیں آپ کو اکتہ انگیڈی بھی کر رہے ہیں جایاں عروض ٌبر لبینا نے باقی بہت اچھی کامڈی کی مرے ساتھ اور رول کے ساتھ کامڈی ہے کامڈی آپ کے ساتھ میرے ساتھی آپ کو یہ لگ رہی ہوگی کہ یہ گھوست میٹیگ ہے بہت بڑی ساتھ یہ چھوٹی سی کاکی ہے جی ہے یہ پہی سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے میں لگتی تھی کہ یہ لڑکی ہے میں کاکی ہی لگتی ہے تاکیو سو مچ اسی بہانے آپ نے مجھے کاکی بچی چھوٹے حساب نے کہا کہ جب آپ مجھے کہتے ہیں تو پیسے بھی آپ کو زیادہ دوئے گئے آج تو آپ نے میرا دن بنا دیا نہیں الحمدللہ عید کے دنوں میں بینا عید کے دن خوٹی خوشیوں کے ہیں چوئی صاحب مجھے خوشیوں باننی چاہیے جو نراز ہیں ان کو منائیں منائیں صاحب وہ کہتے ہیں آپ کا پینام کہتے ہیں جو نراز ہیں ان کو منائیں کسی کو معاف کریں بقاؤز کرتے ہیں سارے میں نے پچاس زار دفعہ کھائے میں نے پرانے کے بنار نہیں آیا جتک میں دوستویں تو منار نہیں گیا نہ میں نے کو منار آیا خدا اتصال جوٹ بولتے ہیں اچھا جاتا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے پیس بکوی صاحب ہے پیس بکوی وہ اسی لئے کسی نے کہا ہے نا کہ ہم لوگ واتس اپ پہ اور میسیج پہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اگر ہم عمل کریں تو زندگی کتنی خسین ہو جائے شبرات کو میسیج کی آتے شاید یہ میرا آخری سال ہو مجھ سے مقلتی ہو گئے اگر ہمارے تو کال کار تو باپ جا اچھا یہ بھی بول کرتے ہیں میرا نام ہے مسعود خائجہ میں نے آپ کو میسیج پہ جائے مجھے جس رفیق نے بے جاتا وہ ہی مانے آگے بے جاتا وہی مانے آگے بے جاتا وہ فاظر دھو جاتا وہ میسیج نام نہیں کھٹیا تو یہ یہ چیزوں کو میں لگتا میں نے درخائی صاحب سے سب کو اگنور کر دیا میں نے کہا بھائی اس کی بجا افطاری کسی نہیں دیتی افطاری کسی نہیں افطاری کسی نہیں افطاری کسی نہیں ایسی جا رہے ہیں ایسی میں تکہی بنیان میں راشن نہیں دیتا آپ سے اعتقام لیا گیا سیئے دیکھیں مجھے اچھا لگتا ہے بات کرنا شغل کرنا اور فرہنز جیسی سنجیدہ یہ دکھا رہی ہیں لیکن یہ حسنی کھرتی جب بھی مجھے بلتی حسنی کھرتی ریل لائف میں یہ بڑی اچھے چھپاتے کرتی ہے پڑا ہس آتی ہے مجھے بہت سیریس ہے لیکن لگتی نہیں ہے کہ یہ اتنی سیریس ہوں گی یہ شاہد شاہد عدبی آدمی شاہد سے بہت عدبی کھوں گا عدبی آدمی کے اندر ہر لمحے کی ایک چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا فرہاں شاہر یارو شاہری سمیہ نہیں آئی اب اس محور میں جا کے دیکھیں میں فیس آب کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے دو دن کہہ دو کے دیکھو بلکل بلکل سمجھے گی اور اس نے لکھا کیا ہے بلکل صحیح کیا کسی کی خوشی کی بات ہے جب آپ نے کہنا نے کہا گھانا ہمیں اسی موسیقی سننی چاہیے جب میری ڈکارڈی ہوتی ہے میں گھانا سنتا آپ مہتو ٹھیک کرو کہیں آپ کو میں بیسے بھی نا تین پی کے لیے کام کرتا ہوں تھری پی اچھا وہ کیا ہے پیسہ پروٹکول پروڈیوسر ان تین پی میں سے ایک پی بھی کم ہو میں کام کر لیتا ہوں کہیں پروڈیوسر چندہ نہیں پیسہ چندہ دے پروڈیوسر میں کر لیتا ہوں کہیں ایک پی پروڈیوسر میں کر لیتا ہوں کہیں ایک پی پروڈیوسر میں پروڈیوسر میں کر لیتا ہوں دو ہونے دو پی آپ کو زندگی میں چاہیے کیونکہ تیسرا پی اس وقت دیکھے ٹی پی میں سے ایک پی نہیں ہے پھر تیسرا پی آپ خود لگا لے اس کو کہتے ہیں غصہ بینا بڑے 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 اس وقت کام کیا ہے بڑے بڑے ڈیکٹر ایسی لوگوں کہ تو ایک پی ہوتا ہے کیونکہ تین پی ہیں بات یہ ہے شاعروں کہ تو اتنے پی ہیں آپ کیا بکا ہوں میں تو پیا والے پی اچھا آپ خاتون ہے نا آپ مرد نہیں میں پیا والے پی اچھا بات آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں اتنا مزا آ رہے ہیں کہ دل کر رہے ہیں آپ بولتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں یقینات ہمارے سننے والوں کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا نہیں آپ کا پروام بیسی آپ کے لوگ جتے بھی پروام سے دیکھے جاتے ہیں اور پاپنا رول ہے آپ کی آپ کا راجاز گروپ بڑا اچھا ہے فاروق میرا جو بچے ہیں اور مجھے اتنے خوشی ہوتی ہیں جب اپنے کسی ساتھی کے بچے کو میں سنتا ہوں کہ کام کر رہا ہے کئی ساتھی شکل سے ہی پیڑھے لگتے ہیں اس کے باپ کے بچے مجھے اچھے لگتے ہیں اپنے باپ کا کام برسے ملے کے آ رہے ہیں مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو بچے آتے ہیں بابا کا کام میں نہیں ہو یار کھایا تُو نے اپنے باپ کا اس نے تمہیں لگڑ لگڑ کے پتہ نہیں کان سے فیصے دی اور تمہیں اپنے باپ کا کام نہ پسند آئے گولی مار دوستو کوئی بھی کام ہے دکانداری کرتا ہے وہ ایکٹنگ کرتا ہے وہ سنگر ہے وہ سیاستدان ہے جو اپنے باپ کا کام نہیں کرتا میرے بچوں کو شوق نہیں ہیں میں نے انہیں کروایا صرف چیک کرنے کے لیے کہ ایکٹنگ کر لیتے ہیں سب نے کی مزدار کروایا اب کوئی مطلب ہو ایک سوفٹرے رپ اس میں جانا چاہ رہا ہے تو یہ چیزیں بچوں کی طرف دیں لیکن آپ کا کام نہ کریں کہ آپ آپ کے بچے آپ کی کام کو کہیں آپ کی کام کو کام کیا یا کم دار نہ سکھنے جیسے میں بھی یہاں بہترین کے لیے فاروک کے بیٹے ماشاءاللہ سانی و مون بہترین بڑے 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 ڈاند اور دو نو کام لیا جیسے دو نو کام لیا جو کام کر رہا ہوتی ہیں دو نو کے بڑے 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 دوستی کب شپ لے رہے ہیں ڈاند بھی دیتیوں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ باپ سے پوری گایڈنس لے رہے ہیں اسی بشوارم ہے باپ اب اسی طرح میرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے لوگ کیا لیکن نہیں دوستوں پہ کلی ہے بہت وہ آیا میری ساید پہ ابھی میری فیلم جو دھائی چال آرہی ہے اس کا بقاعدہ وہ آرڈ ڈائرکٹر اسیسٹن ڈائرکٹر اور پھر اس نے اس میں رول بھی کیا اس کے دائرکانی کو جو اس کا انویسٹر تھا اس نے کہا تمیتے سمارٹ اور تم رول بھی کرو اور اس نے انہوں نے جو سے بہت ہے اس کا انویسٹر تھا اور انویسٹر تھا اور وہ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے میں یہی فیلم تو مجھے اچھا لگا کہ میرا بیٹا میرے فیلم میں آرہا ہے اور میرا بہت بہت کربی ہے وہ میری افتانی حالانکہ وہ انگلیش مجیوں پڑھا ہے لیکن میری پویٹری میری افتانوں کو سنتا ہے پڑھتا ہے پھر میساں ڈسکس کرتا ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا ہے یہ کرنا ہی نہیں ہے اگر آپ کا بچہ نہیں آپ کا کام کر رہا ہے نو پرابلم لیکن آپ کے کام کو ادوائر کر رہا ہے آپ کو بیکھ رہا ہے آپ کو پسند کر رہا ہے یہ بڑی بہت اگر ہے یہ بڑی بہت اگر دیکھیں آپ نے اس کام سے رزک کما کے اس کو بھلایا اس کام کو اس کو برا کہنے کا میرا حق ہی نہیں حق ہی نہیں ویسے بھی نہیں بے اولاد کو حق بنتا لیکن جب بچے آپ کے فیلڈ میں آپ کے نقشی قدم پر تھوڑا چل رہے ہوں تو میرا خلال ہے بڑا پرائیڈ فیل ہوتا ہے مجھے بڑا پرائیڈ فیل ہوتا ہے مجھے تو پرائیڈ فیل ہوتا ہے کہ آپ بچے آپ کے کام کر رہے لی مجھے ایک آرٹیس نے ایک چھوڑی مجھے رساہت ہے مجھے ایک آرٹیس بہت سینے پرائیڈ اور پرامیس ہے میرے بچے نہیں پسند کر دے تو میں نے کام آدے ہو میرے بچے نہیں پسند نہیں کرتی کیسے ہو سکتا ہے محنت رات دن محنت سردیوں میں آپ ریکارڈنگز کرتے ہیں لوگ سوڑیتے ہیں یہ بھی ہم جو کام کر رہے ہیں یہ آدھا گھنٹہ دیکھیں گے اس کے پیچھے درہا وہ ٹائم دیکھیں میرے کیمرا میں پیرا ڈیکنر پیرا میکنشن سوہر سے لگے ہوئے ہیں بیس میں رائٹ بھی جانی ہیں بیس میں میں نے بھی لیتا آنا ہے بیس میں تم نے بھی لیتا آنا ہے وہ بندے وہی بیٹھ رہے ہیں میوزیشن اور کیمرہ مین کبھی چینج نہیں ہوتے آرٹس چینج ہوتے ہیں اور سگر چینج ہوتے ہیں میوزیشن بھی پیچھے بیٹھا رہتا ہے کیمرہ مین ساپ بیٹھا رہتا ہے کیمرہ کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہم سے گانت زیادہ مہتا ہوتے ہیں بلکل اور مزی کی بات ہوتا ہوں میں نے دریکشن شروع کی میں نے چار سے لیے لوگی ماشادہ اور جتنے بھی شوز ہے وہ میری اپنی دریکشن ہے مجھے نفرت دریکشن سے کی ہوئی جب مجھے پر آیا جاتا تھا نو بجے میں ایک بجے جاتا تھا تو گل کے ساتھ بنا تو سویریاٹھ بجے میں بیٹھا کوئی آئی نہیں ریا پیر آپ کو پتہ چلا ہوگا دریکشن کم کر کے دبارہ ہی کام ڈرامش رکیا تھا ابھی بھی بھالا ہم دی درہ دو بجے تک دی جاتا تھا پر بنت کام کس سے لے نا ہے بلکو 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 ہے کہ نہیں یہ کسی انتکام نا ہے بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے انتکام لے نا اچھا خایل صاحب آپ کچھ باتیں بچا کے رکھیں کیونکہ ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے بچا ہم نے آپ سے اور بہت کچھ جاننا ہے اور ہمیں اتنا مزا آرہا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا تجسوس رکھیں دوبارہ کتا نہیں آنا کے نہیں ہم دھائی ہم آپ کو بولائیں گے اور آپ کو آنا پڑے گے ہم آپ کو بولائیں گے اور آپ کو آنا پڑے گے انشاء نا ہے میرے دوستے میرے جگر آپ سا رہے ہیں یہ کیا بات ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کی کتنی ڈیمانڈ ہے ہمارے فرینڈز نے اتنے سارے ہمیں میسیجز کیے اور اسپیشلی آپ کا نام کوڑ کیا گیا کہ آپ کو تو لازمی بولائے جائے یہ آپ کی محبت ہے اور ان کی بھی محبت ہے کیونکہ آپ ہنسانے کا جو فن جانتے ہیں وہ بہت کم لوگتا ہے ہم سا آتا ہوتا کوئی نہیں مجھا نہیں آتا یہ تو یہ باتیں کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے خود ایسے برن رہا دے دیتے ہیں کہ اللہ گئی ایم پر ہے بہت ہو جانتا ہے ہم آپ کو پکر لیتا ہے آپ کو پکر لیتا ہے آپ کو دیکھتے ہی ہسی آجاتی ہے ماشاء اللہ آپ کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے باہرحال تینکیو سو مچ آپ تینوں کے آنے کا تھا ہی دیکھتے ہیں انشاء اللہ عزا ملک آپ کے بولانے کا بحث بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ کے چینل کیس کا بہت شکریہ اور شکریہ بہت شکریہ اور اید مبارک سبک لے اور اکمال جو کھر میں بیٹھے میں ان کے لیے تکل کر رہے ہیں ان کو بہت بھی وزیاد ہے ہم سے کوئیگویی غلطی ہوئی ہے تو آپ نے وہ بتانا ہے آپ محوز کی میسیج کریں اور ان تاکہ جن بھی چینل کا بھی بہت چلیں ہمارے دوستوں کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں ہمارے دوستوں کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں